اے ایمان والوں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں تک دھو ترجمہ حضرت عمر بن عبسہ صلی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ مجھے وضو کی مطالق بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی ثواب کی نیے سے وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے موں اور نتنوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داری کے اطراف سے اس کے چہرہ کے گناہ پانی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں پھر جب وہ کونیوں تک ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتی ہیں پھر جب وہ سر کا مسا کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جب وہ ٹکنوں سمیت پاؤنڈ ہوتا ہے تو پوروں سے لے کر ٹانگوں تک اس کے گناہ پانی سے جڑ جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمدثنہ اور تعظیم کرے جو اس کی شان کے لائک ہے اور خالی ذہن ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہوتے جا رہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہ سے اس طرح باق ہو جائے گا جیسا کہ اس کی معنی اسے ابھی جناہ ہے حضرت ابو حریرہ تعالیٰ ویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنة البقی تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم اے مومنوں ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں صحابہ اکرام علیہ وسلم ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے بات کے زمانوں میں پیدا ہوں گے صحابہ اکرام علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاو کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے پنچ کلیاں ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عیس کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوث پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آسارے وزو سے سفید اور چمکدار ہوں گے اور میں ان کے استقبال کے لئے پہلے سے حوث پر موجود ہوں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہ محمد عبداللہ و رسولہ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام عامال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہننے کنگی کرنے وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرہومہ صحابزادی حضر زینب کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور آزہ وضو سے غسل کی ابتدا کرو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نید آنے تک ذکر الہی میں مشہول رہے وہ رات کے جس گھڑی میں اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا